مقاشوہ کی کتاب مقاشوہ کی کتابی کہا کہ اے خداون خدا قادر مدلک جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان جوٹے چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں حضر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس اسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے احد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بنشال آیا اور بڑے اولے پڑے آمین آمین خدا اس کلام کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بکشے آمین آئیے تشریف رکھئے آلیلویہ آلیلویہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان کے اس بڑے فضل کے لیے خدا کے رحم کے لیے جو خدا نے ہم سبوں پر کیا ہے کہ ہم اس کے حضور آسکے ہیں اس بات کے لیے اپنے خدا کے دل سے شکر گزار ہیں آمین آمین سو آج کا دن بڑا خاص دن ہے خاص اس لیے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں آمین آمین اور نمبر دو پر خاص اس لیے بھی کہ زندگی کا ایک سال ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے زندگی کا ایک سال ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے اور خاص ان معنیوں میں نہیں کہ نیا سال آ گیا ہے خاص ان معنیوں میں کہ آج ہم اپنی زندگی پر سوچ رہے ہیں کیونکہ گزرے سال میں شاید ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا جیسے میں سوچنا چاہیے تھا یا آج ہم اس موقع پر سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں انسان کی فطرت میں ایسا ہی ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ جب وقت نکل جاتا ہے پھر یہ سوچتا ہے جب وقت ہوتا ہے تب اکڑ ٹوٹتی نہیں ہے بندہ اکڑا رہتا ہے یاد رکھئے جب جب اکڑ زندگی میں آتی ہے سمجھ لیں کہ آپ مرے ہوئے ہیں کیونکہ اکڑنا مردے کا کام ہے زندہ لوگ جھک جاتے ہیں زندہ لوگ جھک جاتے ہیں اور جھکنا ویسے بھی پھل دار ہونے کا ثبوت ہوتا ہے اگر آپ جھکتے ہیں تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم پھل دار ہیں کیونکہ جب تک پھل زندگی میں یا درخت پر لگتا نہیں ہے یہ جھکتا نہیں ہے جیسے جیسے پھل وزنی ہوتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے زندگی میں پھل لگتے ہیں یہ پھل ہمیں جھکاتے رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نیچا 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 کرتے ہیں یا سمسی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اکڑ کو آنے نہیں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر نہیں سمجھا آپ نے آپ کو اس نے چھوٹا کر لیا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا ہے اتنا چھوٹا کیا کہ خادم کی صورت اختیار کی اور سلیبی موت گوارہ کر لی ہے یہ چھوٹا ہونے کی نشانی ہے اس قدر اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا کہ موت کے حوالہ کر لیا ہے لیکن شاید آج کا انسان ہم لوگ ایسے نہیں ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اکڑ جاتے ہیں اور زیادہ طور تو ہم گناہ پر اکڑ جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے اکڑ جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو یہ مردے کی نشانی ہوتی ہے سمجھ آ جاتا ہے کہ بندہ مر چکا ہے بندہ مر چکا ہے ورنہ زندہ لوگ آواز سنتے بھی ہیں زندہ لوگ آواز سمجھتے بھی ہیں زندہ لوگ بات کو قبول کر بھی لیتے ہیں لیکن مرے ہوئے شخص کبھی بھی بات کو قبول نہیں کرتے تو آج بھی آپ نے اپنی اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس نئے سال میں اکڑے رہنا ہے مرے رہنا ہے یا پھر زندہ ہونے کو کوئی چانسز ہیں آج کے پیغام میں دو طرح کا ٹاپیک مطلب چلے گا ساتھ ساتھ جیسے جیسے خدا مجھے رانمائی دے گا کیونکہ آج نیا سال شروع ہوا ہے گیگورین کلینڈر کا یوں تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہم سکھا چکے ہیں لیکن ہمارا انتظام جو ہے یہ اس کے ساتھ چلتا ہے ہماری ڈیٹ آف برت اس کے ساتھ چلتی ہے یا دنیا کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ سارے اس کے ساتھ چلتے ہیں اس لیے اس پر بات کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر بات کریں اور اس کے بارے میں لوگوں کو سیکھائیں پچھلے پیغام میں نئے سال میں نیا کیا میں نے جو خدا نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے آپ تک پنچا دیا ہے اور آج کے دن میں یہ یعنی کہ فرس جنوری ہے دوہزر تیس اس میں یا آج یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو چکا ہوگا یا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ہم نے وہ پیغام دے دیا نئے سال میں نیا کیا ہے آپ اپنی زندگیوں پر گوھر کر سکتے ہیں چند باتیں میں دوہراؤں گا پیغام کے اندر دوبارے سے جو لوگ نہیں تھے جنہوں نے نہیں سنا یا جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے ورس ایپ یا یوٹیوب کا ان کے لیے چند باتیں دوہرائی کے طور پر پھر سے کہوں گا نئے سال میں نیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم نئے سال کی باتیں کریں اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی مقاشفہ کی کتاب کا جو سلسلہ ہمارا جاری ہے ابھی تک ہمارے تریپن پیغام اس پر ہو چکے ہیں اور آج چوہن نمبر ففٹی فور آج پیغام نمبر ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور پندرویں آیت پر پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی ہے آج ہم سولویں آیت پر ستری آیت پر اٹھارویں آیت پر انیس وی مطلب جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم اس پر کوشش کریں گے بات کرنے کی کیونکہ سار سار نئے سال کا بھی لنک ہے نئے سال کی باتیں بھی آئیں گی تو دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہو ہم پیغام کو آگے لے کر جائیں گے یہ باتیں خاص آپ سبوں کے لئے بھی ہوں گی اور جو ورسہ پر سننے والے ہیں یوٹیوب پر سننے والے ان کے لئے بھی جب بھی وہ کبھی سنیں گے زندگی کے حصہ میں کہ دوہزار تئیس میں فرس جنوری کو یہ پیغام سنایا گیا تھا تو جس جس کی جب جب ضرورت ہوگی خدا وہاں تک اس پیغام کو ضرور پنچائے گا کیونکہ ہم تو سب تک نہیں پنچا سکتے ہیں یہ خدا ہے جو جس کی ضرورت ہے اس تک یہ باتیں پنچا سکتے ہیں آمین کیونکہ میرے پاس بھی کچھ باتیں جو پہلے خادموں نے بولی ہوئی ہیں وہ باتیں میرے پاس موجود ہیں کچھ باتیں میرے پاس خدا نے ڈائریکٹ مجھے دی ہیں کچھ باتیں باتیں کرتے کرتے ڈائریکٹ ملیں گی جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے کا سارا پیچھے ماسٹر مائنڈ خدا خود ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم تک یہ باتیں پہنچیں بات کسی کی طرف سے بھی آئے مطلب کسی بھی ذریعے سے پہنچیں ہمیں اس کو قبول کرنا ہے جو صحیح بات ہے جو ہمیں راہ نمائی دیتی ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے تاکہ ہم مسیح میں آگے بڑھ سکے آمین سو پندروی آیت میں مضمون کیا ہے دنیا کی بات شئی ہمارے سارے بولیے ہمارے خداون اٹھارویں آیت کی پہلے چند لفظ پڑھنے اس کے ساتھ ملا کر پہلے اس کو پڑھنے پھر اس کو پڑھنے پڑھئے دنیا کی بات شئی ہمارے خداون اور اس کے مسیح کی اٹھارویں آیت کا پہلہ اسے پڑھئے قوموں کو غصہ آیا ہو قوموں کو غصہ آیا جب بات شئی مسیح کی آتی ہے قوموں کو غصہ آتا ہے کیا شاندار پیغام کیا شاندار بات جب مسیح کی بات شئی آئی اعلان ہوا آسمان پر آسمان پر بات شئی ہوئی بات شئی کا پیغام سنایا گیا قوموں کو غصہ آیا گصہ آیا ہو تیری ایسی دی تیسی ہم تیس نیس کر کے رکھ دیں تیری جرت کیسے ہو سکتی ہے یہاں پر بات شئی کرنے کے لئے کیا خیال ہے جب ہم یہاں پر نعرہ لگاتے ہیں جب پچھلی دفعہ میں نے پیغام سنایا میں نے کہا تھا آئی تو صرف باتیں ہیں آئی تو صرف یہ مضمون کسی اور دن کمپلیٹ ہوگا اور تب خوشی فرق ہوگی تو تب ابلیس نے کیا کیا تیری ایسی دی تیسی میں بات سے یہ تھے آون دینی نہیں میں بات سے یہ تھے آون دینی نہیں تو کون ہے تو کیا ہے آج رہا میں تجھے دکھاتا ہوں کونسی منعادی کر رہے تو کونسی باتیں سنا رہے مسیح کی بات سے ہی گی سوچی وینا مسیح کی بات سے ہی آئے گی اے تو سوچی وینا کیونکہ یہ سارے میرے بچے ہیں یہ سارے میرے ہیں اور ان پر میری بات سے ہی آئے گی مسیح کی بات سے ہی نہیں آسکتی ہے اور جب جب مسیح کی بات سے ہی بات کرتے ہیں ابھی بھی اندر مروڑ پڑ رہے ہیں اندر سے ابھی بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں مسیح کی بات سے ہی گل کر رہے ہیں ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اپنے باپ بلیس کو ہم اسے ترق کرنا نہیں چاہتے قوموں کو گصہ آتا ہے اندر سے کرود اٹھتا ہے آسی اور مسیح دیاں گلہ من آنگے ہم مسیح کی طرف آئیں گے اور یہ تو ڈیش ڈرام میں سارے وڈا دیں تے نوان دیں تے پرانہ دیں یہ تو ہم اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں مسیح کے ساتھ ہمارا کیا لینہ دینا ہے نہ ہم مسیح کو مانتے ہیں نہ ہم مسیح کی ایک بات کو مانیں گے ہمارا باپ ابلیس ہے اور ہم اس کی مانیں گے یہ تو سب ڈیش ڈرام میں جو ہم نے کی ہوئے ہیں یہ تو صرف ایک ڈرامہ گیری ہے جس میں ہم پورا سال چلتے رہتے ہیں جب دل کرتے ہیں جو دل کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب جب مسیح کی بات سیح کی بات کرتے ہیں قوموں کو گصہ چڑھتے ہیں قوموں کو چڑھنا بھی چاہیے تاکہ ثابت ہو سکے کہ آپ خدا کے نہیں ہیں ثابت ہو سکے کہ آپ خدا کے نہیں ہیں ہاں جب مسیح کی بات کریں مسیح کے پیروکار اس کے لئے خوش ہوتے ہیں مسیح کی بات کریں مسیح کے پیروکار خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہم مسیح کی بات کرتے ہیں چہرے مرجا جاتے ہیں چہرے نیچے گر جاتے ہیں بات مسیح کی ہو اور دل میں خوشی نہ ہو چہرے پہ خوشی نہ ہو مطلب معاملہ گڑھ بڑھ ہے معاملہ گڑھ بڑھ ہے زندگی کسی اور کو دی ہوئی ہے ورنہ مسیح کے لوگ تو پوری پوری زندگی اس کے ساتھ بیتا دیتے ہیں مسیح کے لئے تخت و تاج کو چھوڑ دیتے ہیں موسیٰ کو پڑا ہوئے ہم نے موسیٰ مسیح کی خاطر لانتان کو لے لیتا ہے پر مسیح کو چھوڑتا مصر کے سارے خزانوں کو مسیح کی خاطر رد کر دیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مسیح کی بات شاہی کسے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے مسیح کی بات شاہی فیراؤن کو اس کا علم نہیں ہے فیراؤن کو اس کا علم نہیں ہے موسیٰ جانتے ہیں موسیٰ کو پتہ ہے مسیح کی بات شاہی کسے کہتے ہیں مسیح کی بات شاہی کے لئے تخت و تاج کو رد کر دیتا ہے پر فیراؤن تکلیف محسوس کرتا ہے فیراؤن کو گصہ چڑتا ہے یہ جب جب بھی خدا کے مخالف لوگ چلنے والے جب جب مسیح کی بات شاہی کی بات کرتے ہیں ان کو گصہ چڑتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے مصیبت پڑ جاتی ان کے گلے فس گئے چرچہ کے فس گئے باتیں سننے کے لئے قوموں کو گصہ چڑتا ہے میں نے کہا موسیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے موسیٰ کو فیراؤن کو خوشی محسوس نہیں ہوتی کیوں کیوں خوشی کرے گا فیراؤن کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے مسیح کو قبول کر لیا تو یہ سارے کا سارا میرا سسٹم اجڑ جائے گا میرا سسٹم آج بھی ایسا ہی ہے اگر ہم نے مسیح کو قبول کر لیا تو شیطان کا سسٹم اجڑ جائے گا شیطان کا سسٹم آپ کو میری بات سمجھ آئیے اگر ہم نے مسیح کو قبول کر لیا تو شیطان کا سسٹم یہی جو نئے سال کا پیغام تھا کہ پچھلے سال میں اس نے ہمیں اجڑا ہے پچھلے سال میں اس نے اس سال میں ہم اسے اجڑیں گے اس نے ہمیں برباد کیا تھا اس سال میں ہم اسے برباد کریں گے لیکن جب جب آپ کو پیغام سنتے گسہ چڑے گا آپ آج بھی برباد ہیں آپ آج بھی بربادی کے اندر ہیں کیونکہ مسیح کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی زمین کی بادشاہی پوری دنیا پر بادشاہی ہمارے مسیح کی ہے اس سے بڑی خوشکبری کوئی نہیں ہے کہ ہمارے خدا کی بادشاہی ہو کیونکہ لکھے ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں خدا کے جو لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ مسیح کی بادشاہی آ چکی ہے اور اگر ہماری زندگیوں میں مسیح کی بادشاہی آ چکی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں ہم اور جس دن ہماری زندگی میں مسیح کی بادشاہی آتی ہے وہ ہی ہمارے لیے نیا سال ہوتا ہے وہ ہی ہمارے لیے نیا سال ہوتا ہے اگر مسیح کی بادشاہی زندگی میں نہیں آئی تو ابھی تک پرانی زندگی پرانا سال چل رہے ہیں نیا سال ابھی تک شروع نہیں ہوا ابھی تک آپ کے لیے کوئی کلنڈر ہی بدل رہا ہے یہ 22 سے 23 کا ایک فگر چینج ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں نیا سال آیا نہیں ہے نیا سال کب آئے گا جب ہماری زندگیوں میں مسیح کی بادشاہی آ جائے گی اور جب تک یہ آتی نہیں ہے تب تک ہماری زندگی میں پرانا سال رہے گا نیا سال نیا سال نہیں آئے گا اور جب تک نیا نہیں آئے گا مسیح کی باتوں میں خوشی بھی مسیح کی باتیں سنتے گصہ چڑھے گا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے آپ کی زندگی میں نیا سال شروع ہونے کی آپ کی جنگ کو جیتنے کی اگر آج آپ نے اس جنگ کو جیتنے سال کے شروع میں کیونکہ ہم نے سیکھا اس پر کہ بادشاہ سال کے شروع میں جنگ کے لیے نکلتے ہیں بادشاہ ہواہ نہ نکال سکتے ہیں بادشاہ سال کے شروع میں جنگ کے لیے نکلتے ہیں جلدی سے آپ کے پاس ہواہلے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈونڈے جنہوں نے لکھا نہیں ہے بیس باک پہلا توری بیس باک پہلا توری بیس باک پڑھ دے یعاب کے زبردست لشکر جا کر بنی امون کے ملک کو اجار ڈالا بنی امون کون امون کون ہے یہ لوت کی حرامزادی نسل ہے سال کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ سال کے شروع میں بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں اگر آج میں نے اور آپ نے جنگ کے لیے سفر شروع نہ کیا اور یہ حرامزادوں کا علاج نہ کیا تو یہ حرامزادے پورا سال ہمیں لے کر ڈوب جائیں گے جیسے اینڈ پہ میں نے حوالہ دیا تھا سالہ تین کی کتاب میں سے تیرہیں باپ کی بیس آئے سے علی شاہ نے وفات پائی اور لکھا ہے انہوں نے اسے دفن کیا اور نئے سال کے شروع میں معاب کے جتھے ملک میں گسائے معاب کون وہی لوت کی نسل سال کے شروع میں معاب نے بنی امون کو مارا پر علی شاہ جب مرا تو علی شاہ کے مرنے کی دیر تھی معاب کے جتھے حرامزادے زندگی میں آ جاتے ہیں گھر میں آ جاتے ہیں کسی بیٹی کو روحانی کو مرنے کی ضرورت ہے حرامزادہ زندگی میں آ جاتا ہے کسی بیٹے کو مرنے کی ضرورت ہے حرامزادی زندگی میں آ جاتا ہے یہ مرنے کی ضرورت ہے بس خدا کے مساہ کو زندگی سے جانے کی ضرورت ہے خدا کی حضوری خدا کا کلام ابھی آپ کی زندگی سے نکلا حرام زادہ آپ کی زندگی میں حرام زادی آپ کی زندگی میں لیکن میں نے کہا آج سال کا شروع ہے سال کے شروع میں یہی حرام زادے یہی نافرمان لوگ ان کے بارے میں لکھا ہے تواریخ 36 بام میں دسویں آیت میں لکھا ہے نئے سال کے شروع ہوتے ہی نبوکت نظر بادشاہ نے اسے خداون کے گھر کے نفیس برتنوں کے ساتھ بابل کو بلا لیا یہ یاہو یقین بادشاہ کی بات ہے لکھا ہے اس نے آٹھ برس حکومت کی اور آٹھ برسوں میں اس نے وہ کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا تو جو جو خدا کی نظر میں برا کرنے والا ہے سال کے شروع میں ہی ابلیس اسے بلا لیتا ہے برتنوں سمیت بلا لیتا ہے برتن کیا ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری زبان ہمارے ہونٹ ہمارا دل ہمارا دماغ ہماری سوچے ہمارے خیال یہ حیکل کے مقدس برتن ابلیس رات بارہ بجے ہی شوٹو شوٹ کرواتا ہے شراب کی بوتنیں کھلواتا ہے ناچ رنگ کرواتا ہے حرامزادے اور حرامزادیاں جشن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بدکاری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سال کے شروع میں ہی وہ برتنوں سمیت بابل میں لے آتا ہے ہونا کیا چاہیے کرنا کیا چاہیے جنگ کرنی چاہیے یا پھر ان کی طرح بابل کے اندر چلا جانا چاہیے جنگ کے لیے نکلنا چاہیے تاکہ اس عبلیس نے جو پچھلے سال ہمیں دھوکے دیئے پچھلے سال اس نے ہم سے نافرمانیاں کروائیں اس نئے سال میں ہم شروع ہوتے ہی جیسے ہم نے توبہ کی ہے آج جوڑی دیر پہلے ہم اقرار کر رہے تھے یہ جیسے ہی ہم نے اقرار کی ہے ابھی ہم اس پر غالب آ چکے ہیں ہم خویشوں پر غالب آ چکے ہیں دعا کے اندر اس جنگ کے اندر ہم نے شروعات کر لی آج ہم نے دعا کر لی توبہ کر لی اقرار کر لیا خویشوں کو پاؤں کے نیچے کچل دیا ہے تو سال کے شروع میں ان خویشوں کو اب اوپر اٹھنے نہیں دینا ہے یہ ہم جنگ پر نکل چکے ہیں آج سال کی پہلی عبادت میں آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور سال کے شروع میں پہلی عبادت میں ہم یہ اقرار کر کے یہاں سے نکلیں گے خداوند میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں آج ان کو تیرے یسو نام سے کچل دیتا ہوں یہی کلیہ پھر پورا سال چلے گا اور شیطان آپ کی زندگی میں میری زندگی میں کام نہیں کر پائے گا لیکن اگر ایسا نہ ہوا لیکن اگر ایسا نہ ہوا پھر شیطان ہمیں برباد کر دے گا کچھ اور باتیں کچھ اور پوائنٹ میں آپ کے لئے رکھتا ہوں اسی تواریخ کی کتاب میں آئیے تواریخ کی کتاب دوسری تواریخ ہے اس کا 29 نمبر باب اور اس کی پہلی آئے سے کوئی بھی بیٹی بیٹا پڑ سکتا ہے ہزکیا پچاس برس کا تھا ہزکیا پچیس برس کا تھا ہزکیا اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو ذکریہ کی بیٹی تھی اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ دعود نے کیا تھا کیا آگے یہ خاص آئیت ہے یہ خاص بات ہے جو میں آپ تک لکھے آئے ہوں سمجھئے کہہ لکھے اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں کیا کیا اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں کیا کیا اس نے خداوند کے گھر کے دروازوں کو آج ضرورت ہے ہم سب کو بھی اپنے اس حیکل کے دروازوں کو کھول دیجئے دروازوں کو کھولیں اور دیکھیں اندر کیا ہوا ہے آگے اگلے لفظ کیا لکھے ہو گئے ہیں اور ان کی مرمت کی کیا کیا مرمت کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ اندر سسٹم ٹوٹا ہوا ہے اندر کوئی بربادی ہو چکی ہے گزرے سال میں یا گزرے سالوں میں ہم نے لاپروائی میں زندگیاں بسر کی اور یہ جو ہمارا مقدس ہے یہ جو ہمارے بدن ہے ان کو ہم نے ابلیس کے ہاتھوں تڑوا لیا ہماری آنکھیں ٹوٹیں ہمارے دل ٹوٹے ہماری زبانیں ٹوٹیں وعدے کر کے ہم وعدوں سے مکرے ہم نے باپ سے وعدے کیے مکر گئے ماں سے وعدے کیے مکر گئے نہ جانے خدا سے کتنے وعدے کر کر کے ہم مکر گئے اور آخر کار ہم بکھر گئے ٹوٹ گئے اور لکھا ہے اگر وہ حیکل کو مرمت کرنے کے لئے کھولتے ہیں تو پھر آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی حیکل کے دروازوں کو کھول دینا چاہیے تاکہ آج اس کی مرمت کی جا سکے آمین آگے کہ لکھیں اور وہ کہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا ان سے کہا ہے اے لاویوں میری سنو اے لاویوں میری سنو تم اب اپنے آپ کو پاک کرو خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو کیا کرنے یہ لاویوں کی ذمہ داری ہے اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے آپ یہ خود سے تو اپنا دروازہ کھول کے کسی پادری کو ویلکم کریں پادری صاحب میں گناہ میں گر چکا ہوں گر چکی ہوں میں اپنی زندگی آپ کے حوالے کرتا ہوں میری زندگی کو پاک کر دیجئے اور خدا خادم کے وسیلہ سے آپ سے کلام کر کے آپ کی زندگیوں کو پاک کر دے گا آپ کو پاک کر کے رکھے گا کیونکہ یہاں پر حیکل کو پاک کرنے کے لیے لاویوں کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ سب اور میں ہم سب حیکل ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں پاک کر سکتا ہے آگے پڑھئے اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خدا ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا اور خدا کو چھوڑ دیا اور خدا کے مسکن سے مو پھیر خدا کے مسکن سے یعنی کہ خدا کے گھر سے مو پھیر لیا اور اپنی پیٹ اس کی طرف کر دی اور اس سارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور چراغ بجا دیئے اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جڑایا نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں اس سبب سے خدا ان کا کہہر یہودہ اور یرسلم پر نازل ہوا اس نے ان کو ایسا حوالہ کیا کہ مارے مارے پھرے حیرت اور سسکار کا باعث ہوں جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو دیکھو اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارے بیٹے بیٹیاں ہماری بیویاں اسیری میں گئے یا اسیری میں ہیں آج جب جب آپ کو کلام سنتے گصہ چڑھتے ہیں جب جب کلام سنتے اگلے لفظوں میں کیا لکھا ہوئے ہیں اب میرے دل میں ہیں مقاشفہ کتاب میں قوموں کو گصہ آیا اور خدا کا گزب پڑھ سکتے ہیں قوموں کو گصہ آیا اور تیرا گزب نازل ہوا تیرا گزب نازل ہوا اور وہ وقت آپ پہنچا تیرا گزب آمین اس کو یہاں تک رکھنا ہے تیرا گزب قوموں کو گصہ آیا اور انہوں نے کیا کیا حیکل کو بند کر دیا مسیح کی بات شاید ہمارے اوپر آئے گی کلام کی بات شاید ہمارے اوپر آئے گی توریت کو ہم پڑھیں گے توریت کو فالو کریں گے نبیوں کو فالو کریں گے نہیں چاہیے نبی نہیں چاہیے خادم نہیں چاہیے لعوی نہیں چاہیے حیکل بند کر دو اس کو چراغ بجا دیئے چراغ بند بند پڑی پڑی حیکل تباہ ہو چکی ہے اور خدا نے خدا کو ان پر کہہ رہایا ہے اور لکھے نہ تو یہاں پر بخور جلایا نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں یہودہ پر یرسلم پر خدا کا کہہر نازل ہوا لکھے تمہارے بیٹے بیٹیاں بیویاں اسیری میں ہیں تو آج میں کہوں گا آج بھی بیٹیاں گلامی میں جا چکی ہیں آج بھی بیٹے گلامی میں جا چکے ہیں آج بھی بیویاں گلامی میں جا چکی ہیں اور اس کے پیچھے میجر وجہ مرد ہیں کیونکہ مردوں نے خدا کی حیکلوں کو بند کر دیا ہے مردوں نے خدا کی غیرت کو مٹی میں ملا دیا ہے مردوں نے خدا کی غیرت کو پیچھے پاؤں کے نیچے رون دی ہے کلام کو رد کیا حیقل کو رد کیا چرچ جانا پسند نہیں کیا خادموں کو گھر بلانا پسند نہیں کیا خدا کے چراغ کو روشن کرنا پسند نہیں کیا آج بیٹیاں سیری میں بیٹیاں سیری میں بیویاں سیری کے اندر ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے جب جب کلام سنتے گصہ چڑھتا ہے نتیجے میں بیٹیاں بیویاں بیٹے غلامی کے اندر چلے جاتے ہیں اور خدا کے کلام کلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہمیشہ سرخ روح ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی اچھی رہتی ہے ان کی بیویاں بھی اچھی رہتی ہیں شوہر بھی اچھے رہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں پر جو کلام کو رد کرتے ہیں ایک دن آتا ہے کہ خدا انہیں رد کرتا ہے پڑھئے پندر ویہ ایسے پڑھئے ذرا اسی کی اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کو پاک کیا اور بادشاہ کے حکم کے موافق جو خداون کے کلام کے مطابق تھا خداون کے گھر کو پاک کرنے کے لیے اندر گئے کہین خداون کے گھر کے اندرونی حصہ میں اسے پاک صاف کرنے کو داخل ہوئے ساری نجاست کو جو خداون کی حیکل میں ان کو ملی ساری یادی ساری آج اگر آپ جنگ کے لیے ہم آتا ہے کہ ہم نے جنگ کر کے جیتنے تو اپنی حیکل کو صاف کرنے کے لیے آج ساری نجاست کو اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے اگر نجاست ذرا بھی اندر رہ گئی گندگی ذرا بھی اندر رہ گئی یہ گندگی پھر سے آگے بڑھے گی یہ گناہ پھر سے آگے بڑھے گا یہ بدی پھر سے آگے بڑھے گی اور پھر پورے سال میں آپ کو گندہ کر کے رکھ دے گی آپ کی حیکل کو پھر سے تباہ کر کے رکھ دے گی پر نجاست ساری کی ساری صاف کرنی ہے لکھے خداوند کی حیکل میں ساری نجاست کو جو خداوند کی حیکل میں ان کو ملی نکال کر باہر خداوند کے گھر کے سہن میں لے آئے لاویوں نے کیا کیا آپ کو چاہیے اپنے اندر کی نجاست خدا کے خادم کے ساتھ شیئر کریں میرے اندر یہ گندگی ہے میرے اندر اگر نہیں نکال لیں گے خادم اسے کسی دور جگہ پر پھینک نہیں سکتا ہے اگر خادم سے چھپاتے رہیں گے خادم کے خلاف گناہ کرتے رہیں گے خادم کو بیزت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اسے ہی رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آپ زندگی میں سرخ رو نہیں ہو سکتے ہیں آپ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتے ہیں یہ میں نہیں کہتا تفسیر ایسا ہی کہتی ہے موسیٰ کے خلاف اٹھنے والی بہن کوڑی ہو جاتی ہے موسیٰ کے خلاف اٹھنے والی بہن کوڑی ہو جاتی ہے اگر صرف اتنا کہنے سے کوڑی ہو جاتی ہے کہ اس نے شادی کدھر کر لی ہے سوچے اگر اس سے بڑی بدی کرے گی پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بائبل کہہ رہی ہے یہاں پر بھی یہی لکھا ہے خداون کی حیکل میں ان کو ملی نکال کر خداون کے گھر کے سہن میں لے آئے اور لاویوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ اسے باہر باہر کہاں پر قدرون کے نالا میں پنچا دیں قدرون کا نالا اس سے بائبل میں موت کی وادی کہا گیا ہے دعوت کہتا ہے خواہ میرا موت کی سایہ کی وادی سے گزر ہو یہ موت کی سایہ کی وادی کا نام قدرون کا نال ہے کیونکہ جہاں پر خداون یہ سمسی زتون کے پہاڑ پر جا کر دعا مانگتے ہیں تو یہ قدرون کے نالے سے ہو کر ہی اوپر چڑھتے ہیں اور ایک طرف حیکل ایک طرف زتون کا پہاڑ ان دونوں کے درمیان میں یہ قدرون کا نال ہے جو موت کا منظر پیش کرتا ہے جو موت کا منظر پیش کرتا ہے کیوں کیونکہ جہاں پر حیکل ہے یاد رکھئے حیکل پر جہاں پر قربانیاں کی جاتی ہیں جس پتھر پر رکھ کر قربانیاں پیش کی جاتی تھی ٹھیک اسی پتھر کے نیچے سے یہ نالہ گزر کے آتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہو قربانیوں کا خون کہاں جاتا ہے مذہبہ کو دھوتے وہ پانی کہاں جاتا ہے تو یاد رکھئے یہ سارے کا سارا سسٹم اس نالے کے اندر جاتا تھا قربانیاں اوپر کرتے ہیں اوپر سے پانی کرتے ہیں سارا کچھ بیتا ہوا قدرون کے نالے سے جاتا ہے اور انسانوں کا جتنا بھی گناہ ہوتا ہے جتنے بھی پاپ ہوتے ہیں کیونکہ قربانیاں گناہوں کے لیے کی جاتی تھی تو ان کا لہو اسی قدرون کے نالے سے گزرتا تھا اس لیے اسے موت کی وادی کہا جاتا ہے تو قدرون کے نالے میں پھینکنے سے مراد یہ سو اوپر پہاڑ پر ہے زتون کے پہاڑ پر ہے اور نیچے اس کے قدمہ میں یہ قدرون کا نال ہے اس بات کو سمجھئے اوپر یہ سمسی دعا کریں گے یعنی کہ ستون کا پہاڑ ہے اور اس کے قدموں میں نیچے قدرون کا نال ہے اور اسی نالے سے ایک دن دعوت روتا ہوا گزرتا ہے جب اس کا بیٹا بھی سلوم اس کی جگہ پر آنا چاہتا ہے تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر گندگی پھینک دی جاتی ہے تو ہمیں اس بات کو آج سمجھنے کہ اگر نیا سال شروع کرنے تو ہمیں اپنے دلوں کو پہلے نمبر پر کلام سے گصہ نہیں چڑھنا چاہیے کلام سے اگر آپ کو گصہ چڑھ رہے تو سمجھے گندگی اندر موجود ہے کلام سے اگر گصہ آ رہے تو گندگی اندر موجود ہے کیونکہ یہ چوبتا ہے یہ نمک ہے زخموں پر لگتا ہے اگر زخم اندر موجود ہے یہ چوب رہا ہے اور پھر دوسری بات اگر آج آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے جنگ جیتنی ہے اگر ہم نے جنگ جیتنی ہے تو جنگ جیتنے کے لیے آج ہمیں حیکل کو کھولنا ہے اور اس حیکل کے اندر سے ساری گندگی کو باہر نکالنا ہے اور خادم کے ساتھ مل کر اسے قدرون کے نالے میں پھینک دینا ہے تاکہ ابلیس کا سارا گند زندگی سے نکلے اور ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکیں نئے سال کا آغاز کر سکیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دو ہزار تئیس اس کا عدد ساتھ ہے یہ کامل ہے اس میں آپ کامل ہو سکتے ہیں اس میں آپ لیکن کامل ہونے کے لیے شروعات یہاں سے کرنی پڑے گی جہاں سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کچھ اور پڑھتے ہیں اسی تواریخ کی اندر ہے بلکہ ازرا کی کتاب میں آئیے ازرا کی کتاب دسویں باب نکالیے اور اس کی سولہ نمرہ سے پڑھئے پرسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا اور ازرا کہن اور اباہ خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے اباہ خاندانوں کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے اور وہ دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاء لیے آمین تو یہاں پر کیا لکھے یہ بھی آپ اس بات کو سمجھئے لکھے اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا اور ازرا کہن اور اباہ خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے لیے اپنے اپنے اباہ خاندانوں کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے اور وہ دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے کس بات کی تحقیق کے لیے کہ کتنے لوگوں نے غلط شادیاں کی ہیں کتنے لوگوں نے غلط شادیاں کی اور جتنے لوگوں نے غلط شادیاں کی اس باب کو آپ پڑھئے گا ان سارے کے ساروں نے اپنی زندگیوں سے اس گلت رشتوں کو کار دیا ہے اپنے رشتوں کو کار دیا اس باپ کو آپ ضرور پڑھئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا جہاں جہاں پر انہوں نے گلتی کی ہے انہوں نے اپنے بائی خاندانوں کے ساتھ مل کر وہ تمام گلتیوں کو زندگی سے کار دیا ہے تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہوں گا ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب نے کہاں کہاں پر گلتیاں کی ہم سب نے کہاں کہاں گناہ کیے تاکہ آج ہم اپنے خاندان سے کانگریگیشن سے چرچ سے وہ تمام باتوں کو کٹ کے باہر پھینک دیں جہاں سے ہم خراب ہوئے تھے جہاں سے ہم نے ابلیس کو اندر آنے کا موقع دیا تھا اگر ایسا کریں گے تو کہہ سکیں گے ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو کلنڈر تو بدلے گا پر زندگی نہیں بدلے گا کلنڈر بدلے گا زندگی نہیں بدلے گی جب تک زندگی نہیں بدلتی ہے نیا سال شروع نہیں ہوتا ہے اور میں آپ کو نیا سال مبارک کہوں گا کیونکہ نیا سال مبارک کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دعا کی ضرورت ہے نیا سال کی ضرورت مبارک کہنے کی ضرورت نہیں ہے دعا کی ضرورت ہے اور دعا کے ساتھ پھر ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے جب روح القدس زندگی میں آئے گا جب روح القدس زندگی میں تب نیا سال شروع ہوگا تب آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ سال کی عورت پڑی ہوئی ہے بیمار پڑی ہے بارہ سال گزر گئے پر کوئی مبارک باد نہیں آئی ہے بارہ سالوں میں کوئی مبارک باد نہیں آئی ہے ہاں کوئی نیا سال بھی نہیں آیا کیونکہ وہ بیماری میں پڑی ہوئی ہے اور جب تک ہم بیماری میں پڑے ہوئے ہیں کوئی خوشی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے پر جب یسو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یسو کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لی ہے تب اس کی زندگی میں نیا سال شروع ہوا ہے تب اس کی زندگی میں بہار لوٹی تب اس کی زندگی میں شفا لوٹی ہے تب یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو میری زندگی میں نیا سال آ چکا ہے گندگی اندر رکھ کر آپ نیا سال نہیں کہہ سکتے ہیں گندگی اندر رکھ کر نیا سال آپ نہیں کہہ سکتے ہیں گندگی نکالنی پڑے گی نجاست کو قدرون کے نالے میں پھینکنا پڑے گا پھر جا کر نیا سال زندگی میں آئے گا اپنی حیکل کی مرمت کرنا پڑے گی آمین جب تک حیکل کی مرمت نہیں ہوگی جب تک حیکل مرمت نہ کی جائے گی اندر سے نجاست نہ نکالی جائے گی مکاشوہ یارویں باپ کی پندرمی آیت زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی کیا مکاشوہ یارویں باپ کی پندرمی آیت میں دنیا کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی ہمارے خداون اور اس کے مسیح کی ہو گئی عبدالعباد کہاں پر گندگی پر نجاست پر یہ اندر سے نکالیں گے گندگی نکالیں گے قدرون کے نالے میں پھینکیں گے پھر آواز آئے گی بادشاہی ہو چکی ہے بادشاہی اگر گندگی اندر ہے تو بادشاہی کرنے کا فائدہ ہی یہ کہنا ہی مطلب فارغ ہے کیونکہ بادشاہی تو کسی گندگی کے مالک نے کی ہوئی ہے اور گندگی کا مالک ہم جانتے ہیں یہ بادشاہی بلیس ہے گندگی کا مالک یہ سارا ٹھیکا اسی نے لیا ہوا ہے یہ بلیس ہے جس نے ٹھیکا لے رکھا ہے گندگی کا اور یہی گندگی ہمارے اندر ڈالتا ہے تاکہ ہمارے اوپر مسیح کی بادشاہی نہ آئے اور جب تک گندگی زندگی میں رہتی ہے تب تک یہ بادشاہی ہو نہیں سکتی ہے تب تک یہ بادشاہی اس کو واپس یہاں پر پڑھئیے سول ویعات میں پڑھئیے کیا لکھا ہے سول ویعات سے جی جی مقاشفہ کتاب میں آئیں گے اب واپس نہیں جائیں گے یہاں پر ہی رہیں گے کیا لکھا ہے چوبیس بزرگوں نے جو خدا کے سامنے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موکے بل گرے خدا کو سجدہ کیا یہ کہا اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے جو ہے جو تھا یہ نہیں کہا جو آنے والے کیونکہ وہ انہوں نے پیچھے کہا وہ آ چکا ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ آ گیا ہے حالانکہ ابھی تک آیا آیا نہیں تھا میں نے کہا پچھلے پیغاموں میں یہ ریحو کی دیوار گرنے سے پہلے خدا بتاتا ہے گر چکی ہے جاتی جولیت کو مارنے سے پہلے اعلان ہوا فارغ ہے آج خدا پہلے بتاتا ہے اور خدا کے لوگ اس قدر یقین کرتے ہیں کہ ہو چکا خدا نے کہہ دیئے یہ ہو ہونا ہی ہونا ہے یہ ایمان ہے یہ بزرگوں کا ایمان ہے اور بزرگ جب 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 بھی خدا کے ساتھ خدا کے سامنے جھکتے ہیں یہ بولتے ہیں پڑھئے اس کا چوتھے باپ کی یارمی آیت کو پڑھئے مقاشفہ کتاب چوتھے باپ کی یارمی آیت کو دیکھئے اور پانچوے باپ کی نامی آیت کو بھی نکالیے اے ہمارے خداوند اور خدا یہ بزرگ بزرگ کہہ رہے ہیں اے ہمارے خداوند اور خدا تُو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائک ہے تُو ہی نے سب چیزیں پیدا کی تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا یہ کون کہہ رہے ہیں جب تک ہم بزرگ بنتے نہیں ہیں ہم یہ کیا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو اپنے اوپر بھروسہ کرتے رہتے ہیں آہ میں بنا ہے آہ میں بنا ہے آہ میں بنا ہے یہاں پر تول آپ یہی رویا جاتا ہے امی نے دیتا ہے ابی نے دیتا ہے پہنے دیتا ہے پھپی نے دیتا ہے ماسی نے دیتا ہے خدا نے کتے دیتا ہے یہ بزرگ جانتے ہیں بزرگوں کو پتہ کے دینے والی بنانے والی خدا کی ذات ہے سب کچھ وہ کرتا ہے سب کچھ وہ کرتا ہے اور یہ ایمانداروں کی بولی ہے یہ خدا کے لوگوں کی بولی ہے اور یہ ان کی بولی ہے جو خدا کے آگے جھکتے ہیں جو اسے سجدہ کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا سب کچھ دینے والا ہمارا خدا ہے خدا کر توفیق ہی نہ دے ہم بستر سے اٹھنے ہی سکتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے آپ فارغ رہیں گے نوکری ملنے ہی سکتے ہیں نوکری ملے گی تو رو دھو کے گزارہ ہوگا اور آج کل کی مہگائی میں آپ کون سی فریج خرید سکتے ہیں کون سا کوئی پیٹی سیٹ خرید سکتے ہیں یہاں تو ایک سون لیں گے تو جان نکلتی ہے اور پھر اتنا سب کچھ بننا یہ خدا کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا ہے یہ خدا وسائل پیدا کرتا ہے خدا ذریعے دیتا ہے پھر جا کر یہ ہوتا ہے اور میں نے کہا یہ بزرگ ہیں جو ایسا کہہ سکتے ہیں پانچوے باہ میں آئیے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے نیا گیت گانے لگے یہ کیا لکھے گیت یہ گیت ہے بزرگوں کا گیت کیا ہے یہ بزرگوں کا گیت ہے یہ بزرگوں کی بولی ہے مہرے کھولنا مہرے توڑنا یہ برے کے سیوا کوئی نہیں کر سکتا ہے آج کل کے گیت آشکی مشوقی کے گیت ہے فلم انڈرسی سے نکلے ہوئے لوگ آشکوں والے شاعری کرتے اور لکھتے ہیں پیچھے تھیم لڑکی کا ہوتا ہے ان کو روح کے گیت نہیں لکھنے آتے ہیں اور نہ وہ لکھتے ہیں وہ آشکی مشوقی کے گیت لکھتے ہیں جس کو گاتے ہوئے لڑکی سرور لیتی ہے اور لڑکے بھی سرور لیتے ہیں لڑکیاں اپنے عشق میں گاہ رہی ہوتی ہیں اور لڑکیاں اپنے عشق میں گاہ رہی ہوتے ہیں اور جس جس کنیشن سے گزرے ہوتے ہیں ویسے گیت ڈاؤنلوڈ کر کے لکھتے ہیں اور وہ ہی گاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کسی انڈرسی والے بندے نے لکھا ہوا ہے جو پہلے گانے گاتھا تھا اس نے لکھا ہوا ہے اور اسے پتہ لڑکی لڑکوں کا عشق کسے کہتے ہیں اور ان کی شاعری کسے کہتے ہیں اور پھر آگے جا کر ایک نام خدا کا ڈال دیتے ہیں چلو گئے گیت ہو گئے میں نے کہا بزرگوں کے گیت فرق ہوتے ہیں بزرگ برہ کے لیے گاتے ہیں بزرگ برہ کے لیے حمد کے لیے ستائش کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں یسو کی عبادت کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں اور آج ایسے لوگوں کا فقدان ہے جو یسو کی عبادت کرتے ہیں جو یسو کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں ایسے لوگوں کا آج دنیا میں فقدان ہے کیونکہ اندر نجاست اور غلازت بری ہوئی ہے اندر گندگی بری ہوئی ہے اور گندگی ہی زبان سے باہر نکلتی ہے ایسے لوگ نہیں کہہ سکتے ہمارے اوپر بادشاہی خدا کی ہے آگے کہہ لکھا ہے کیونکہ تُو نے زبا ہو کر خون سے اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور انیس میں باب کی چوتھی آیت کو دیکھئے انیس باب کی چار آیت میں یہاں پر بھی بزرگ اپنی زبان کھولتے ہیں اور چوبیس بزرگوں چوبیس بزرگوں چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا کہا کیا کہا آمین حالیلویہ یہ بزرگ کہہ سکتے ہیں حالیلویہ جن کی زندگی پر یسو کی حکومت ہے شیطان کے پیروکاروں کو کیا ضرورت ہے حالیلویہ کہنے کی جنہوں نے اپنی حیکلیں برباد کر دی ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی حالیلویہ کہنے کی اور کن باتوں میں حالیلویہ کہ ہم نے حیکل تباہ کر لی ہے ہم نے اپنا سسٹم تباہ کر لی ہے ہم نے سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس بات میں حالیلویہ نہیں حالیلویہ تب جب یسو کی سمجھ آ جائے حالیلویہ تب جب یسو کی بادشاہی زندگی میں آ جائے اور جب حالیلویہ ہوگا تب بھی نیا سال ہوگا جب حالیلویہ تب نیا سال ہوگا یا پھر کہیں کہ جب نیا سال ہوگا تب ہی حالیلویہ ہوگا اور جب تک نیا سال زندگی میں نہیں آیا نجاست زندگی سے نہیں نکلی جنگ ہارے ہوئے لوگ حالیلویہ نہیں کہہ سکتے جنگ جیتنے والے لوگ حالیلویہ کہہ سکتے ہیں اور پھر اگلی بات لکھا ہے اور یہ کہا اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی بادشاہی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پر خدا نے اپنی قدرت سے ہمیں ابلیس کی کنٹرول سے ابلیس کے چنگل سے نکالا ہے اور آج وہ ہماری زندگی پر بادشاہی کرتا ہے کہہ سکتے ہیں انہیں بزرگوں کو دیکھئے بزرگ کس قدر انتظار کے اندر ہیں کتنا انتظار ان کو کرنا پڑا تب سے جب سے لوسیفر نے آسمان پر گناہ کیا تب سے وہ اس بات کے منتظر ہیں خدا کب انصاف کرے گا خدا اپنی قدرت کو اپنے اختیار کو کب اپنے کنٹرول میں لے گا بزرگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں بزرگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ نیچے گیا تھا چرنی میں جا کر پیدا ہوا تھا تب بھی اس نے کچھ نہیں کہا تب بھی یہ اپنی زبان بند رکھنے والا برہ بند کر ہی واپس آگیا ہے مار کھا کے آگیا ہے زبا ہو کر واپس آگیا ہے بزرگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں بزرگ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیسے زندگیوں میں آتا ہے کام کرتا ہے کلام کرتا ہے اور لوگ پھر اسے پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں لوگ پھر اسے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں پھر کلام کو تظلیل کرتے ہیں کلام کی بیزتی کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر ایک دن آئے گا ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے گا اپنی قدرت کو آج جن لوگوں کو گصہ چڑتا ہے کلام سنتے ہوئے لکھا ہے تیرا غزب نازل ہوا تیرا غزب نازل ہوا آج لوگ اس غزب کو بھول چکے ہیں آج لوگ اس غزب کو بھول چکے ہیں آج لوگ اس غزب سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس سے انجان بنے ہوئے ہیں خدا کیا کر سکتا ہے خدا کے اندر قدرت کیا ہے خدا کیا کچھ کر سکتا ہے اس پر ہم اگلی دہو باتیں کریں گے یہاں سے پیغام کا ہم سٹارٹ کریں گے قوموں کو گصہ آتا ہے قوموں کو تکلیف ہوتی ہے قوم میں مشکل کے اندر ہیں قوم میں خدا کے آواز سننے سے کاسی رہیں قوموں کو تکلیف ہوتی ہے پر جس دن خدا اپنی قدرت کے ساتھ کھڑا ہوا قدرت اپنی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے عدالت کا کام سٹارٹ کیا تب قوموں کے لئے مشکل ہو جائے گا اور یہ بزرگ انتظار کے اندر تھے کہ خدا کب اس لوسیفر سے بدلہ لے گا کب اٹھے گا کب باسہ ہی کرے گا اور کب اس کو نیچے گرائے گا اور آسمان پر ہمارے خدا کی حکومت ہو گی وہ انتظار میں تھے آج بھی خدا کے بچے اس انتظار میں ہیں جو آج بھی بزرگ ہیں وہ انتظار میں ہیں جو خدا کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ہمارے خدا کی بادشاہ زمین پر آئے گی کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کا انتظار کر رہے ہیں آمین اس باغی ادن سے جو آدم نکل کر باہر آ چکا ہے واپس کب اپنے باغ میں جائے گا جیسے خدا تھنڈے وقت میں باغ میں آ کر آدم سے ملاقات کرتا تھا کب یہ زندگی میں واپس آئے گا یہ باغ میں واپس آئے گا یاد رکھئے جس دن آدم باغ میں واپس آ گیا جس دن آدم باغ میں واپس آ گیا خدا آدم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پھر سے خیمہ لگا لیا نیا سال تب سٹارٹ ہوگا نیا سال جب تک آدم باغ سے باہر ہے باغ جڑا ہوا ہے کوئی نیا سال نہیں ہے جب تک زندگی میں نجاست اور غلازت ہے کوئی نیا سال نہیں ہے جب زندگی سے نجاست اور غلازت اور گناہ نکل جائے گا بات صحیح مسیح کی ہو جائے گی تب ہماری زندگی میں نیا سال ہو جائے گا آدم جب واپس اپنے باغ میں آ گیا خدا واپس اپنے بیٹے کے پاس لوٹ آیا تب نیا سال سٹارٹ ہوگا آپ کے پاس اور میرے پاس یہ وقت ہے کہ ہم آج یہ اعلان کریں آج اس بات کا اقرار کریں کہ میری زندگی پر خدا کی حکومت ہے میں دنیا داری کے نظام کو اس کچرے کو رد کرتا ہوں تو آج ہی اس جگہ پر آسمان کی باغ شایح آ سکتی ہے خدا کی باغ شایح آپ کے اور میری زندگی میں آ سکتی ہے آمین سو خدا اس کلام کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بخشے آمین پریز گاڈ